اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل گلوبل زائکا آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت شاندار ڈیش کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں یہ ڈیش اتنی زیادہ مزے کی لگتی ہے کہ جب آپ اسے ایک بار بنائیں گے تو پھر کورما وغیرہ سب بھول جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ چکن نہاری کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں پرسنلی نہاری مجھے بہت پسند ہے لیکن چکن کے نہاری بنانا مجھے سوچ کر ہی پسند نہیں آتی تھی پر ایک بار اپنے ہزبینڈ کی فرمائش پر میں نے اسے سیم اسی طرح سے بنایا جس طرح میں بیف یا پھر مٹن کی نہاری بناتی ہوں اور پھر اس کے بعد جو اس کے ریزرٹ تھے وہ اتنے زیادہ انبیلیویبل تھے کہ میں خود بہت شوق تھی کہ اتنی مزیدار ڈیش کو میں نے پہلے ٹرائی کیوں نہیں کیا تو اگر آپ میں سے بھی کسی کو چکن نہاری نہیں پسند ہے تو یہ ڈیش آپ کی ٹوٹلی تھنکنگ کو چینج کرنے والی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نہاری بھی اتنی پرفیکٹ اور ٹیسٹی بنے تب آپ اس ویڈیو کو پورا ووچ کیجئے گا تاکہ کوئی سٹیپ آپ سے بیس نہ ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ نے اور بھی نہاری کی ویڈیوز دیکھی ہوں لیکن ہر کسی کے بنانے کا طریقہ بلکل الگ ہوتا ہے تو آپ اسے میرے سٹائل میں ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسے بھی پسند آئے تو لائک کیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ یہ چینل پر فرسٹ آئیم آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اس کے علاوہ میری اور بھی کئی ساری پرسنل اپ ڈیٹ کے لیے آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو پھر چلیں فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں نہاری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نہاری مسالہ ریڈی کریں گے گیس پر ہم کوئی بھی پین یا توا رکھیں گے اور اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب کھڑا دھنیا ڈالیں گے اسی کے ساتھ ون ٹیبل سپون سوف ون ٹیبل سپون زیرا ہاف ٹی سپون کالی مرچے ہاف ٹی سپون لانگ تین سے چار بڑی لائچی چھے سے ساتھ ہری لائچی دو دالچینی کے پیس ایک جاویتری کا پھول ایک بادیان کا پھول دو پیس لانگ پیپر جسے پپلی کہتے ہیں یہ سارے مسالے پین میں ڈالنے کے بعد ہم گیس کا فلیم آن کر دیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو رکھیں گے اب ان مسالوں کو ہم دو سے تین منٹ یا پھر اچھی سے خوشبو آنے تک روست کر لیں گے گیس کا فلیم ہم بلکل بھی ہائی نہیں کریں گے ورنہ یہ مسالے بہت جلدی برن ہو جائیں گے اسی بیچ ہم اس میں تین سے چار سوکے لال مرچ اور ون فورت اسمال پیس جیفل کا بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ان مسالوں کو ہم روست کر لیں گے جب یہ مسالے تھوڑا سا روست ہونا شروع ہو جائیں گے تب ہم اس میں دو گرام کے قریب پتھر کا پھول ساتھی ون ٹیبل سپون کے قریب سوکا ہوا گلاب بھی شامل کر دیں گے یہ دونوں چیزیں اس نہاری مسالے کے لیے بہت ضروری ہیں اسی سے نہاری مسالہ ہمارا بہت زیادہ ٹیسٹی اور خوشبودار بنے گا دو منٹ کے بعد جب یہ مسالے تھوڑے سے روست ہو گئے تو ہم گیس کا فلم بند کر دیں گے اور ان مسالوں کو ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لیں گے اور پھر اسے تھنڈا ہونے کے بعد ہم گرائنڈ کر لیں گے یہاں پر مسالے روم ٹیمپریچر پر آ چکے تھے تو میں نے اسے گرائنڈ کر لیا ہے اب ان مسالوں میں ہم ہاف ٹی سپون کے قریب ڈرائی جنجر یعنی سوٹ کا پاورڈر ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس سوٹ کا پاورڈر نہیں ہے تو پھر آپ اسے سکپ کر لیجئے گا اب ہم ایک سٹینر لے لیں گے اور اس پورے مسالے کو چھان لیں گے اس طرح چھان لینے سے یہ مسالہ بلکل باریک ہو جائے گا اور پھر گریوی میں اوپر سے نظر نہیں آئے گا اب دوبارہ سے آپ اس مسالے کو گرائنڈ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ نہاری مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی خوشبودار یہ بن کر تیار ہوا ہے اس مسالے کے ساتھ آپ کسی بھی گوش کی نہاری یا پھر پایا ریڈی کر سکتے ہیں آپ اسے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں لمبے ٹائم کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہ مسالہ پہلے سے سٹور ہوگا تو آپ کو نہاری بنانے میں بہت کم ٹائم لگے گا اب یہاں پر گیس پر میں نے ایک پوٹ رکھا ہے اور اس میں ہاف کپ کے قریب سرسو کا تیل ڈالا ہے آپ چاہیں تو یہاں پر پیور گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ریفائنڈ آئل میں اسے مت بنائیے گا آئل کو ہم دھوا نکلنے تک گرم کر لیں گے اور پھر ہم اس میں کچھ کھڑے گرم مسالے ڈالیں گے جس میں ہم نے ایک چھوٹی لائچی ایک بڑی لائچی دو لونگ دو کالے مرچیں اور ایک چھوٹا سا دالچینی کا پیس لیا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے ان مسالوں کو ہم آئل میں تھوڑا کریکل ہونے دیں گے تاکہ ان کا پورا فلیور آئل میں ریلیز ہو جائے اب ہم آئل میں دو میڈیم سائز کی پیاس کا پیسٹ ڈال دیں گے جسے ہم نے مکسر میں تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلکل فائن گرائنڈ کر لیا ہے پیاس کو ہم تھوڑا گولڈن ہونے تک بھون لیں گے تاکہ اس کی روئس میں لکل جائے جب یہ پیسٹ تھوڑا سا بھون جائے گا اور اس طرح کا نظر آنے لگے گا تب ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ادر کلسن کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے ادر کلسن کو بھی ہم پیاس کے ساتھ تھوڑا بھون لیں گے جب پیاس اچھے سے بھون جائے گی اور اس طرح کی تھوڑی سی گولڈن نظر آنے لگے گی تب ہم اس میں ون کےجی کے قریب چکن ایٹ کر دیں گے پیاس کو ہمیں بہت زیادہ براؤن فرائی نہیں کرنا ہے ونہا پھر گریوی کا کلر ڈارک ہو جائے گا یہاں پر میں نے ویڈ بون چکٹ کا یوز کیا ہے اور اس کے تھوڑے بڑے پیسز کٹ کروائے ہیں بوللیس چکن کے ساتھ آپ اس نہاری کو مت بنائیے گا کیونکہ ہڈیوں کے جو جوسز نکلتے ہیں اسی سے اس نہاری میں ٹیسٹ آتا ہے اب ہم اس میں دو سے تین میڈیم سائز کے تیج پتے ڈال دیں گے ساتھی ون ایڈا ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں نمک بھی شامل کر دیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پر ہم چکن کا کلر تھوڑا چینج ہونے تک اسے بھون لیں گے جب چکن تھوڑا سا بھون جائے گا اور آئل بلکل سپرٹ نظر آنے لگے گا تب ہم اس میں کچھ سپائسز جا لیں گے جس میں ون ٹی سپون ہلدی پاوڈر ساتھی ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر بھی ایڈ کر دیں گے اور اسے تھوڑا مکس کر لیں گے اسی ٹائپ ہم اس میں نہاری مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا تھا تو یہاں پر تھری ٹی سپون کے قریب میں اس مسالے کو اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ یہ مسالہ میں نے دیڑ کلو نہاری کا بنایا ہے اگر آپ تھوڑی زیادہ سپائسز پسند کرتے ہیں تب آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگے اس مسالے کو تھوڑا سا اور بڑھا سکتے ہیں ایک بار اسے مکس دے دیں گے اور پھر ہم اس میں ون ٹی سپون کشمیری لال مرچوں کا پاوڈر ڈال دیں گے یہ مرچ بلکل بھی تیکھی نہیں ہوتی ہے اور اس سے نہاری کا کلر بہت اچھا آتا ہے ویسے آپ چاہیں تو اسکپ کر سکتے ہیں اب ہمیں چکن کو اگلا لینا ہے تو ہم اس میں ایک کپ کے گریب پانی ڈالیں گے پوٹ کو لٹ سے کور کر کے میڈیم فلیم پر دس منٹ یا پھر چکن کے ٹینڈر ہونے تک ہم اسے کک کر لیں گے دس سے بارہ منٹ ہوئے چکن کو کک ہوتے ہوئے اور یہاں پر آل موسٹ چکن کک دھو چکا ہے بہت ہلکی سی اس میں کسر ہے جو کی آگے کے پروسس میں پوری ہو جائے گی اب ہمیں اس کی گریوی کو تھک کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے ٹو ٹی سپون کے قریب میدہ لیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے ہم اس کا ایک پتلا گھول تیار کر لیں گے میدے کی جگہ پر آپ آٹا یا پھر کون فلور کا بھی یوز کر سکتے ہیں گھول ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نہاری میں ٹرانسفر کر دیں گے کچھ دیر ہم اسے کانٹینیس چلاتے رہیں گے ورنہ پھر اس میں لمس پڑ جائیں گے نہاری کو پکتے ہوئے دیر سے دو منٹ ہو چکے ہیں اور یہاں پر گریوی بھی ہماری تھیک ہو چکی ہے اب ہم اس میں جتنی بھی گریوی چاہیے اس حساب سے ہمیں اس میں پانی ایڈ کر لینا ہے تو میں نے اس میں ون ایڈا ہاف کپ کے قریب پانی ایڈ کیا ہے کیونکہ نہاری کا شوربہ تھوڑا سا پتلا ہی اچھا لگتا ہے اب ہم اسے کور کر کے دو سے تین منٹ کے لیے اور کھک کر لیں گے یہاں پر چکن نہاری بن کر تیار ہو چکی ہے اس کی خوشپو کو اور بڑھانے کے لیے ہم اس میں کچھ ڈروپس کےوڑے وارٹر کی ڈال دیں گے ساتھی جولین کٹا درگ باریک کٹا ہرہ دھنیا اور ہری مرچ سے اسے گانش کر لیں گے تو یہ لیجئے چکن نہاری بن کر تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے سرف کر لیں گے بہت ہی خوشپو دار اور ذائقے دار یہ نہاری بن کر تیار ہوتی ہے ویسے تو یہ ڈش آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں لیکن سردیوں میں نہاری ہماری باڈی کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے کیونکہ ہم نے اس میں جو مسالے ڈالے ہیں وہ ہماری باڈی کو اندر سے گرم رکھتے ہیں تو آپ اس زبردست تھنڈ میں اس نہاری کو ضرور ٹرائے کریے گا میرے گھر میں تو یہ نہاری اکثر ہی بننے لگی ہے کیونکہ میری فیملی کو یہ بہت زیادہ پسند آتی ہے اس ڈش کو ٹرائے کر کے آپ کومنٹ شکشن میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو دیر کس بات کی لائک کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ